اسلام علیکم بیلکم بیک ٹو مائن نیو ولوگ تو قائد ابھی بارہ بچ چکے ہیں اور میں ابھی تیاری اپنی جو کرنے لگا ہوں پیک پیک کی تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ آج انشاءاللہ ترپ پہ ویسے ابھی جو ہمارا پلائن آنا وہ کینسل ہو بھی سکتا ہے اور جا بھی سکتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بات ایک مسئلہ جو ہے نا وہ بن گیا ہے مسئلہ یہ بنا ہے تو وہ آپ کو بعد بھی بتاؤں گا پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے جو تیاری ہے وہ ہوگی ہے تو کپڑے وغیرہ میں نے نکال کے رکھ لیئے ہیں دو میرے جینز کی پینٹس کر لیئے ہیں دو میں نے اپنی کلیئے ہیں وہ کہتے ہیں میری ذہن سے نکل گیا شیٹس کر لیئے ہیں تو یہ بھی شیٹس کر لیئے ہیں اور یہ دو جرسیاں کر لیئے ہیں تو یہ جو چیزیں میں سوچ رہا ہوں کہ ایک پینٹ رکھوں دو شیٹس یہ رکھ لیتے ہیں ایک ساتھ پینے کے چلے جانے ہیں اور ایک جرسی رکھ لیتے ہیں اور ایک جیکٹ یہ پڑی ہے اور یہ رکھ لیں گے تو موبیل بھی میرا چارج ہو چکا ہے یہ والا اور یہ والا ایک مرتبہ پھر کر لیں گے اور لائٹ میری چارجنگ بھی لگی ہوئی ہے اور جو میرا تھا پاور بینک وہ بھی دیکھ لیتے ہیں چارج ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا پاور بینک بھی چارج پورا ہو چکا ہے تو یہ بھی اتار لیتے ہیں چلیں پاور بینک بھی ہو گیا اور ایک چیز رہ گیا ہے اوٹی جی کے وائر گیا دیا ہے وہ ہوتی ہے ڈیوائر چھوٹی سی تو وہ لینے جاری ہے تو وہ بدا سے لے کے آتے ہیں اور آ کے پھر یہ جو سارا سمانہ بیگ میں پیک کرتے ہیں میرے گا بیگ میں تیار کر کے دکھ لیتے ہیں تو اگر تو پروگرام ہمارا انشاءاللہ بن گیا اگر وہ مسئلہ کلیر ہو گیا تو ہم جائیں گے انشاءاللہ اپنے ٹرپ پہ اگر تو نہیں پھر دیکھیں گے کہ اس کا متباطل پلان ہے وہ ہمارے پاس چلائیں گے تو ہم چلے گئے تو انشاءاللہ بہت اچھے اچھے لوگ آنے والے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تائم ہمارے پاس ہو رہا ہے اور کام زیادہ ہے بیگ بگیرہ دیار کرنا ہے تو پہلے جلتے ہیں بزار وہ اوٹی جی کی جو کے لیے کے آتے ہیں موسر کے بھی کہا رہی تھی تو وہ بھی آ رہا ہے تو اس نے کرنا ہے ناشتہ بگیرہ تو میں نے بھی لینی تھی چیز میں نے کہا جلو سے کس ہاتھ چلے جاتے ہیں موسر ابھی تک موسر نے آیا تو نہیں ہے لیکن آج دھوپ نکلی ہوئی ہے کافی زیادہ اچھا موسر ہے تو ہم میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں دھوپ سے دیکھتے ہیں سردی رہے تھے کافی زیادہ آئی ہیں ہم پر چلے جی ہم نے مگوالی ہے حلیم اور ساتھ نان تو کھا لیتے ہیں کھانا چلے جی کہ یہ ناشتہ بگا رہا ہو گیا تو چلتے ہیں گر چلے جی کہ اندر بھی آگیا ہے گر اور اٹی جی گیبل بھی لے لیے تو ابھی بیگ جو ہے پیک کر لیتے ہیں اور جمعہ ہونے والا ہے اور جمعہ کی تیاری بھی کر لیتے ہیں یہ پڑا ہے بیگ اچھا یاد آیا دو تین میں نے ساتھ نیچے پہنے کے لیے بھی جرسیاں ہیں وہ لے کے جانی ہیں ایک تو یہ والی ہو گئی اور ایک اور تھی یہ والی ہو گئی دو جرسیاں ہو گئی ہیں ایک ٹروزر چاہیے ٹروزر بھی ہو گیا ہے باقی رہے گئے فروکس تو وہ امی جی سے کہتے ہیں امی جی کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ گھر میں ہے تو گول لے لیتے ہیں امی جی سے پہلے جی گئی تو ہمارا بیگ وگر تیار ہو چکا ہے ایک چیز جو رہ گئی ہے تو وہ چارج ہے موبائل کا تو یہ بولا جا ہم بیگ اوپری رہ لیتا ہم جب موبائل چارج کرنا ہے وہ چارج کر گئے تو بھائے کے اندر رہ دیں گے اور بیگ میرا گھر کچھ زیادہ بڑا ہو چکا ہے میرا کوئی نہیں خیر باقی یہ والے کپڑے ہیں ان میں سے کچھ تو میں پہن کے چلے جائیں گا اب باقی یہاں پر چھوڑ دیں گے اب بس ایک دو کام ہو رہ گئے ہیں ایک دو ملکیوں کے لیے جو پتے ہیں وہ میں نے کارٹ کارٹ کے رکھ دی دیکال بھی تو جو رہ گئے ہیں وہ بھی کارٹ کارٹ کے رکھتے ہیں تاکہ اب بھجی ڈالتے رہے اور ابھی جمعہ اور نہیں لگا ہے تو جمعہ کے گھر لیتے تیاری ٹائپوٹس زیادہ شوڑ رہا تھا کہ گھر رہا گیا وہ نہانا بھی آگا اور کپڑے وغیرہ پس دیکھنے سے وہ کر لیتے ہیں نہا کے کپڑے وغیرہ چینج کر لیے اور جمعہ کا ٹائم بھی ہو گیا اور چلتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خیر و خریر سے پنچھا اور خیر و خریر سے واپس گھر پنچھا اور ہمارا ٹریپ جو ہے خیر و آفیات سے مکمل گھر ہو ہم خوشی خوشی گھر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ چلتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے سلام علیکم سلام علیکم جمعہ پرگے آگے ہیں تو ابھی جو کام رہتے ہیں وہ نپیل لیٹے ہیں نیمت لیٹے ہیں کہ اندر نفٹا رہتے ہیں جو ہمارا ایشو تھا وہ پیٹ میں ہی ہے وہ ابھی کفام نہیں ہے تو وہ ایشو یہ ہے کہ مزمبل کو چھوٹی نہیں مل رہی تو ہمارا پروگرام تھا ہفتہ اتوار اور پیر کا تو پیر کی جو ہے مزمبل کو چھوٹی نہیں مل رہی تو وہ کہہ رہے مگل کو لو تو ابھی دیکھتے ہیں کیا پتہ ابھی شام تک پردج لے گا کہ وہ کفام ہوتا اگر نہیں اگر کفام ہو گیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں کفام ہوتا پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے اتنے سارے پتے وغیرہ پڑے ہیں تو یہ میں کار لو چلیں جی سارے پتے کار کے میں نے یہاں پہ رکھ دی ہیں ابھی ایک مرتبہ یہ والی لیسے بھی چیک کر دی ہیں کہ کون کونسی چیزیں ہیں جو وہ ہوگئی ہیں نیچے گر گیا تو کون کونسی چیزیں ہوگی ہیں اور رہ گئی ہیں یو ایس بھی ہوگی تھی اوٹی جی کےبل بھی ہوگی ہے چارجری بھی ہوگی ہے پاوڑا بنک بھی ہوگی ہے کیب دستانے سیلفی سٹک لائٹ بھی ہو گئی گلاسز ہو گئی جیکٹ یہ بھی ہو گئی ہنفریز بھی ہو گئی شوز بھی ہو گئی سوکس رہ گئی ہیں یہ کنے کپڑے بھی ہو گئی ٹکٹ رہ گئی ہیں موبائل بھی ہو گیا انشاءاللہ تالہ اور یہ دو جیدے ہو گئی ہیں تو یہ لے لیتے ہیں ابھی میرے سوک جو تھی وہ تو ملی لی ہے لیکن مکرین بھائی کی پڑھی ہیں تو وہ لے دیتے ہیں ہی 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 زبردست زبردست انی اور انی 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 زبردست ہو گیا جرابیں بھی ہو گئی ہیں اور ٹکٹ والا رہ گیا تو یہ انشاءاللہ تالہ پہنچ کے ہی ہو گئی ابھی تک مزمال کا فهم بہت ہوا کہ اسے چھوٹی ملیا یا نہیں ملیا تو پتہ نہیں کہ آپ بنے گا بیگ بگر ہم نے تیار کر لیا ہے اور ساری تیار ہے شیری کر لیا ہے اور ایک یہ ٹرائی پوڑ رہا گیا تھا تو یہ بھی رکھ لیں گے انشاءاللہ اپنی بیگ میں اور تھوڑی سی بیگ میں چینجیں گنے گے میں سوچ رہا ہوں جو جاکٹ میں نے بیگ میں رکھی ہے وہ پہنکے جلے جاتے ہیں کافی زارا موٹی جاکٹ ہے اور ایک میری جیتر پڑی ہے دوسری جاکٹ تو وہ میں سوچ رہا ہوں کہ بیگ میں رکھ لوں یہ والی جاکٹ میں سوچ رہا ہوں یا تو میں یہ پہنکے جاؤں گا سوچ رہا ہوں ابھی یا پھر دوسری پہنکے جاؤں گا دیکھیں گے جو بھی ہوگا ہلا ہلا بھی چلتے ہیں اور اپنی جو کوکویں اس کو ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہماری آج دوسریوں نے مرکی نے اڈا دیا ہے اور آج ٹریپ سے پہلے جو ہے ایک مرتبہ انہیں پتا آگی جاتے ہیں بھئی انشاءاللہ اگر ہم چلے گے ٹریپ پہ تو انشاءاللہ دو تین دن بعد ہی ملے گے تو انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ ایٹس ہوئی کہ ھاہوں؟ ٹھیک نال ناک کوئی شرط پھئیڈ کرتے ہی? ٹھیک ٹھیک ہم ڈابر ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ ٹھیک ٹھیک بھو جی کہے ہیں کہ کہ ہerstیں ہاللاع کرتے ہیں ہนٹیtones نہیں کریں اور ناک Phrاش Shane fragments پہر اپنے اچھے طریقے سے رہنا اور الفق تندے سے رہنا اب دلائے مرگیں اور پتے ہیں ہوا چھوڑا تو میں نے جاکٹ پین لیا ہے ہمارا مرگ نے اڈا دی رہی ہے اور انہیں بھی پتے پر چکے ہیں تو بھائی تو یہ ایسا ہے کہ ہمارا پروگرمیں مغرب تک نکلنے کام مغرب کے بعد یا مغرب تک نکلنے کام تو تب نکلیں گے میں یہ ویلوگ سوچ رہا ہوں کہ ابھی اٹھٹ کر کے تو اپنی بڑی اس ویلووز کریں گے پہر اٹھٹ کریں گے کہ وہاں پہ پتہ نہیں انٹرنیٹ بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا اور نہ ہی میں لیپ ٹوپ لے کے جا رہا ہوں وہاں پہ کام پہ ایڈٹ کروں گا وہاں پہ صرف بلوگز بنائیں گے اور جہاں پہ آگے انشاءاللہ ایڈٹ کریں گے تو یہ والا بلوگ یہی تک رکھتے ہیں امیدہ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اپنی ویڈیو کو لائک لیں اور جو ہمارے ٹوپ لگی کنفرمیشن ہے وہ انشاءاللہ آپ کو نیکس بلوگ میں دے دوں گا تو تب تک لیتنا ہی اللہ حافظ